اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے ناظرین اکرام یہ جو ازباب آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں ان ازباب کے ساتھ ساتھ ایک اور بنیادی سبب ہے وہ ہے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا اپنے آنکھوں کو نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آنکھوں کو بچانا ہے صرف نیچے رکھتے ہوئے چلنا یہ اصل مطلب نہیں ہے اس کا عجنبی عورتوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا بچانا اپنے آپ کو آدمی سامنے دیکھتا ہوئی جائے گا ضرورت پر اسے دائیں اور بائیں بھی دیکھنا پڑے گا ضرورت پر اسے اپنی نگاہیں اس کی آنکھ تو کھلی ہی رہے گی اسی وقت وہ چل سکتا ہے اسے نگاہ ڈالنی ہی پڑے گی لیکن جہاں عجنبی عورتیں آ جائیں اپنی نگاہ ہٹا لیں آسان سما ملا ہے لیکن اس کے لئے مضبوط دل چاہیے اس کے لئے مضبوط ارادہ چاہیے یہ نگاہ کو جمع دے گا تو پھر اس طرح سے جو یہ ایک بنیادی سبب ہے جو اسے گناہ تک لے کے جاتا ہے پھر اس کے دل میں خیالات بنتے ہیں پھر وہ کسی طور پر بھی یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اگر مجھے مواقع مل جائیں تو پھر میں اپنا عمل کر کے دکھاؤں گا اسی لئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قل للمؤمنین یغض من ابصارہم ویحفظ فروجہم سورة النور میں اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا قل للمؤمنات یغض من ابصارہن ویحفظ فروجہن اور تم کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں یعنی جہاں تک ہو سکے وہ حفاظت کرتے رہیں اس لئے کہ نگاہ پڑ جاتی ہے نگاہ بالکل ہی نہیں پڑے گی ایسے تو ہونی والی بات نہیں نگاہ پڑے گی لیکن نگاہوں کی مکمل طور پر حفاظت ہونی چاہیے آپ اندازہ لگائی ہے اہلِ علم نے تو یہاں تک کہا کہ پرانے زمانے میں عورتیں لونڈیاں بازار میں بکتی تھی عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں بخاری حماللہ نے معلق روایت لائی ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کے بازار میں جائے اس لونڈی خریدنا نہ ہو تو نہ دیکھئے اس کو ہاں دیکھنے کا ارادہ ہو رواقع مکمل ارادہ ہو رواقع لینے والی بات ہو تب دیکھے ورنہ لینا نہیں تو نہ دیکھے صحیح بخاری میں معلق ایک اور روایت آتی ہے حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جو ایران کی جو عورتیں ہیں عجم جو ہیں عجمیہ عورتیں اپنے سر کو اپنے سینے کو کھلا رکھی پھر دی پرانی بات ہے آسے چودہ سو سال پہلی پرانی بات تو انہوں نے کہا کہ ان سے تم اپنے نگاہیں اٹھائلو تو ہمارے اس بازار میں ہمارے اس راستے میں ہمارے اس معاشرے میں عورتیں سر کھلا رکھ کر چہرہ کھلا رکھ کر اپنی نمائش کرتے ہیں پھرتی نہیں تھی وہ ان کا کام ہے ہم نہ دیکھیں ہم اپنی نگاہوں کی حفاظ کریں یہ لیکچر دینے کے لئے بہت آسان ہے لیکن پریکٹیکل عملی تو پر نہایت مشکل ہے اس کے لئے اللہ کی توفیق ضرورت ہے اللہ کی خاص توفیق چاہیے اللہ سے توفیق مانگے تو اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظ کرے گا لیکن یہ ہے بڑا بنیادی سبب جس کی وجہ سے ہم وہ جلد بھیگ سکتے ہیں